یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ پیر کی انگلی میں موچ ہے اور ڈاکٹر سے دکھانے پہ ڈاکٹر نے وہاں پٹی باندھی اور خولنے دو دن بعد بولا ہے تو اس صورت میں وضو کیسے کریں حالانکہ وضو میں اگر وہاں پانی بہایا جائے تو تخلیف بھی نہیں ہوگا لیکن وہاں پٹی بندی ہے اسے خولنے بھی نہیں بولا گیا ہے تو کس طرح سے اس کو وضو کریں گے آپ اس کا تھوڑا تفصیل سے بتا دیں پیر میں موچ وغیرہ ہو تو یہ کوئی ایسا زخم تو نہیں ہوتا جس میں پانی ڈالنے میں اس کے بڑھ جانے گندیش آئے بلکہ بعض صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمک والے کنکن پانی سے بھی پیر کو یا موچ کے حصے کو یا سوجن والی جگہ کو پانی بہانے کیلئے کہتے ہیں گرم پانی کے جس سے تھوڑا اس میں آرام ملے دوائیہ تیل وغیرہ لگا کر اس کو پٹی باندھی ہوں گی تو ضبط کرنے تک غالباً پانی کی اس میں منائی ہوتے ہیں جب تک وہ تیل ضبط ہو جائے تو اگر ایسی سیچویشن ہے کہ نماز میں تھوڑا وقت ہے گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے کے اندر آپ کو اتبینانے کے تو تیل وغیرہ سوک گیا ہوگا موچ آنے کی صورت میں تو اس کو واپس پٹی کے اوپر پانی بہا سکتے ہیں یعنی بہانا چاہیے اگر ایسی کوئی زخم نہیں ہے اور پٹی کو اوپر سے گیلہ کر لینے سے بھی غالباً اس کے اندر جو ہے نا پانی پہنچ جائے گا لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو مثلا یہ کہ کسی موچ والے نے کوئی ایسی اندر لے پیا یا کوئی ایسی چیز لگائی ہے کہ اگر وہ پانی سے دھل کے چلی گئی تو آرام نہیں ملے گا اور پھر بیماری آگے بڑھ جائے گی یعنی اتنے دن یعنی اس کو ریکاور ہونے میں لگیں گے اگر آپ نے دھو دیا تو اس صورت میں پھر آپ کو جو ہے نا وہ چیز یعنی وہ حصہ بچا کر پیر دھونا چاہیے اور باقی گیلے ہاتھ سے پٹی کو پر جو ہے نا وہ مسا کر لینا چاہیے یہ صورت میں ہے جبکہ مرض کو دیر میں ٹھیک ہونے کا اس میں کو مانو کہ بھئی اگر آپ نے ای چیز دھو دی اس میں دھوائی چھوڑ گئی تو پھر دوبارہ وہ باندے گا اور اس طرح پھر اگلے وضوع میں دھو دیں گے تو یہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگا اس طرح بڑھتا رہے گا تو اس صورت میں وہ کرنا چاہیے اور اگر ایسا ہے کہ جیسے رات میں آپ نے تیل وغیرہ اس کی مالش کروائی ہے جو بھی اس نے دوائی لگائی رات پر اور وہ ضبط ہو گئی خوشک ہو گئی اور پٹی وغیرہ لپیٹ دی اور پھر فجر میں ایسا معاملہ ہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ پھر فجر میں دونے کے بعد دوبارہ زہر تک کا بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے تو ایسا کر لیا جائے باقی ہے کہ اگر کوئی خاص ایسا معاملہ ہے جیسا میں نے بتایا کہ اس نے پانی کو منع کیا ہے کہ وہاں لگانے سے نقصان ہوگا آپ کو یہ چیز معلوم ہے یا اس نے یہ تجربے سے بتائی ہے کہ اس کو لگانے سے نقصان ہوگا پانی بہانے سے اور یہ مرض دیر میں ٹھیک ہوگا زیادہ ٹائم لگے گا پیسے بھی زیادہ لگیں گے تو اس صورت میں پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے یعنی اس حصے کو چھوڑ کر پٹی کے اوپر جو ہے نا وہ مسا کر کے نماز پڑی جائے اور اگر ایسا نہیں ہے فقط اس نے ایسی احتیاد میں بول دیا کہ پانی سے بچا کے رکھیں اور تیلیں خوشک ہو گیا اور پانی بہا سکتے ہیں تو پھر اس کو دھولینا چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پر مسا ہی کیا جائے اگر اس میں وہی دیر سے ٹھیک ہونے کا معاملہ رہے گا باقی آپ بہتر کے لیے ڈاکٹر وغیرہ کو بھی اس کو دکھا لیں اگر کوئی اسی بات ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں سب سے سستی سستی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کام ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا آج ہوسٹنگ